جعفر بن سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ بسرہ میں کہیں جا رہا تھا ہمارا گزر ایک عالی شان محل سے ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ماماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا وہاں اس طرح بنے گا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے میری طبیعت پر یہ تقاضہ ہے کہ میں اللہ جل شانہو سے اس نوجوان کیلئے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے جعفر چلے جعفر جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس کے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ حضرت مالک بن دینار کو پہلے سے ہی جانتا تھا مگر حضرت مالک بن دینار کو اس نے پہچانا نہیں تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تشریف لائے حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا میں اس اپنے محل پر ایک لاکھ درہم خرچ کروں گا حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ایک لاکھ درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لئے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا اور اس میں حشم خدم بہت سے ہوں گے اس میں خیمے اور قبے سرخ یاکوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے اس کی مٹی زیفران کی ہوگی اس کا گارہ مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبویں مہکتی ہوں گی وہ کبھی نہ پرانا ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا اس کو میمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالیٰ اپنے عمر کن سے تیار کرے گا اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لئے آج رات کی مولت دیجئے کل صبح آپ تشریف لا دیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے آپ سے ارز کروں گا حضرت مالک رضی اللہ عنہ واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے آخر صبح آخر سب میں اس کے لئے بہت آجزی سے دعا کی جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے اس نوجوان نے کہا آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا آپ نے کل مجھ سے فرمایا تھا حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور اس نے درہم کے توڑے سامنے لاکر رکھ دئیے اور دوات کلم لاکر رکھ دیا اور کاغذ کلم لاکر رکھ دیا حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے ایک پرچے پر پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلان شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل یعنی دنیا کے محل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ایسا محل لے کے دے گا جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہیں یعنی وہ صفات جو ہیں وہ اس پرچی میں انہوں نے لکھی تھی دیا جائے گا ملے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ امدہ اور بہتر جو امدہ سایہ میں حق تعالیٰ شانہ کے قریب ہوگا یہ پرچہ لکھ کر حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان کے حوالے کر دیا اور ایک لاکھ درم اس سے لے کر چلے آئے جیفر رحمت اللہ علیہ فرم کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے پاس اس میں اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے کا ہی کام چل سکے اس واقعے کو چالیس دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رضی اللہ عنہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا یہ وہیں پرچہ تھا جو حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ جل شان کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے جس مکان کی تم نے اس نوجوان سے زبان لی تھی وہیں ہم نے اس کو پورا پورا دے دیا اور اس سے ستر گناہ زیادہ دے دیا ہے حضرت مالک رضی اللہ عنہ اس پرچے کو پڑھ کر تجسس میں آ گئے اس کے بعد ہم دونوں ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے یہ جانچنے کے لئے کہ یہ پرچہ یہاں پر کیسے جب ہم وہاں اس کے مکان پر پہنچے تو اس کے مکان پر سیہائی کا نشان تھا جو اس زمانے میں سوگ کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہم نے پوچھا کہ اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کس نے کیا ان لوگوں کو بلائے گیا ہم نے ان سے پوچھا کہ کفنانے کی کیفیت پوچھی ان سے انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے منے سے پہلے ہمیں ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا جب تم لوگ مجھے نیلا کر کفن پہنانے لگو تو یہ پرچہ اس کفن میں رکھ دینا ہم نے اس پرچے کو اس کفن میں رکھ دیا اور اس کے دفنہ دیا حضرت مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچہ اپنی پاس سے نکال کر ان کو دکھایا تو انہوں نے چھٹ سے کہا یہ تو وہیں پرچہ جو ہم نے کل اس کے کفن میں رکھا تھا قسم میں اس ذات کی جس نے اس کو موت دی یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے دو لاکھ درم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے حضرت مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی اب نہیں ہو سکتا اللہ جل شانہو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد جب بھی مالک رضی اللہ عنہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لئے دعا کرتے تھے بزرگوں کے اس قسم کے واقعات بہت کسرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو حق تعالیٰ انہیں ضرور پورا کرتا ہے یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی دوستو اگر یہ آپ کو پسند آئے یہ ویڈیو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ